بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹی ٹائم سنیک کی ریسپی شیئر کروں گی یہ سنیک بنانا اتنا آسان ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اچانک میمان آ جائیں تو آپ منٹو میں اس کو تیار کر کے جب میمانوں کو سرب کریں گی تو میمان بھی حیران رہ جائیں گے اور آپ سے ریسپی پوچھ کے ضرور جائیں گے کہ آپ نے یہ اتنے لذیذ اور مزیدار سنیک اتنی جلدی اور جھٹ پٹ کیس طرح سے ریڈی کی ہیں تو یہ بریڈ اور انڈے سے بننے والی سنیک بنانے میں بہت آسان ہیں اور کھانے میں اتنے ہی مزے کے لگتے ہیں تو چلیے بینہ ٹائم زیادہ کیا ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بریڈ سنیک بنانے کے لیے میں نے دو پیس بریڈ کے لے لیے ہیں اور ان میں میں تھوڑا سا پانی ڈال دوں گے بریڈ پر تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں چھوڑ دوں گی تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ان کا جتنا بھی پانی ہے یہ سارا ہم نے نچوڑ دینا ہے اچھی طرح سے بریڈ میں سے پانی نکال لیں گے ہم اور ان کو ہم ایک باؤل میں میں ڈال دوں گی یہ میں نے دو انڈے لے کے ان کو بائل کر لیا ہے اب ایک ایک کر کے دونوں انڈوں کو میں میش کر لوں گی دونوں ایکس کو میں نے میش کر لیا ہے یہ جھٹ پر جلدی جلدی میش ہو جاتے ہیں انڈوں کو اچھی طرح سے میش کرنے کے بعد اب میں کچھ مسالے ایڈ کر دوں گی اور کچھ سبزیاں یہ میں نے دو ٹیبل سپون پیاز لے لیا تھا اس کو میں نے چوب کر کے ڈال دیئے دو ٹیبل سپون ہی میں نے باریک کٹ کے ہرہ دھنیاں ایڈ کر دیئے ایک میں نے سبز میچ لے لی تھی اس کو میں نے سرہ باریک کٹ لیا تھا اس کے بعد میں نے ہاف چائے کا چمچ نمک لے لیا ہے ہافی ٹی سپون میں نے کٹی بھی لال میچ کا ڈال دیئے ہاف ٹی سپون زیرا پاؤڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاؤڈر ہاف ٹی سپون لیسن پاؤڈر ہاف ٹی سپون ادھرک پاؤڈر اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ ان کا پیسٹ بھی ڈال سکتی ہیں اور دو ٹیبل سپون کون فلور کے ایڈ کر دیئے میں نے اور یہ سارے چیزوں کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی بہت اچھی طرح سے ہم نے ان سارے چیزوں کو مکس کرنا ہے تک کہ سارے مصالے جو ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں بریڈ اور انڈوں میں بہت اچھی طرح سے دیکھیں میں نے مکس کر لیا ان کو اب ہم اپنی مرضی سے کباب بنا لیں گے تھوڑا سا میں ہاتھوں کو گریز کر لوں گی اور جس بھی شیف میں آپ چاہیں آپ کباب بنا سکتی ہیں میں آج اس طرح سے گولہ کباب ہوتا ہے اس شیف میں کباب بناوں گی ان کو بنانا بہت آنے میں سارے اسی طرح سے کباب بنا کر ریڈ کر لوں گی یہ دیکھیں سارے کباب میں نے اسی طرح سے بنا کر ریڈ کر لیے اب ایک پلیٹ میں میں نے بریڈ کرمز لے لیے اور ان سارے کبابوں کو یا سنیکس کو میں بریڈ کرمز سے کوٹ کر لوں گی اور کچھ بھی ہم نے ایڈ نہیں کرنا ہے بس جس ہم نے بریڈ کرمز لگا کے ان کو اور فرائی کر لینا ہے اب ایک پین میں میں نے آئل ڈال لیے اور ان کو میں بریڈ کرمز میں کوٹ کر کے اور پین میں ڈال کے اور میں ان کو فرائی کر لوں گی ان کو ہم نے دیپ فرائی نہیں کرنا ہے بلکہ شیلو فرائی کرنا ہے سارے کباب میں نے پین میں ایڈ کر دیئے ہیں اور اس طرح سے ایک کانٹے کی ہیلپ سے آپ نے ان کو پلٹنا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ جب ایک طرف سے فرائے ہو جائیں گے ان کا کلر چینج ہو جائے گا گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کی سائٹ چینج کریں گے بس ایک کانٹا لے کے اور آپ نے آرام سے ان کو پلٹ لینا ہے بہت جلدی یہ فرائے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو پکی بھی نہ ہو تو ان کے کو فرائے کرنے کے لیے ہمیں زیادہ ٹائم لینے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم نے ان کا کلر چینج کرنا ہے یہ دونوں سائیڈوں سے دیکھیں فرائے ہو گئے ہیں بہت اچھا ان پر گولڈن کلر آیا ہے اب ان کو میں ایک ایک کر کے پلٹ میں نکالوں گی تو دیکھئے ہوئے نہ جلدی جھٹ پٹ یہ سنیکس تیار تو اگر آپ کی مہمان آ جائے اچانک سے تو ابھی آپ کی مہمان بیٹھ ہی ہوں گی اور آپ ان کے سامنے یہ سنیکس لاکے رکھیں گے تو بھرکی نہ نہران ہو جائیں گے کہ آپ نے اتنے جلدی اور جھٹ پٹ یہ کباب یا سنیکس کیسے تیار کی ہیں تو یقین کریں کہ جس طرح سے یہ منٹوں میں تیار ہوئے ہیں کھانے میں بھی اتنے ہی مزے کی ہیں میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزے دار کرسپی باہر سے کرسپی اور اندر سے جوسی ہمارے کباب یا سنیکس ریڈی ہو گئے ہیں ان کو کیچپ کے ساتھ آپ بھی کھائیں میں آپ کو کھا کے بھی دکھاتی ہوں یقین کریں یہ اتنے مزے کی ہیں کہ ان کا ایک الاغ ہی تیسٹ آتا ہے اور کوئی بھی جج نہیں گھر سکتا کہ آپ نے اس میں کیا ڈال ہے تو آئی ہوپ کہ میری یہ آج کی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی بھی آپ کو اچھی لگے گی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کے لائک کرنے سے میری حصلہ افضائی ہو جاتی ہے اور میں ایسی مزید کئی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتی رہوں گی اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ